تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب جادو اور جنات کا علاج بتا دیں بہت پریشان ہے لیکن پڑھائی کچھ زیادہ نہ ہو آپ دیکھو جو آیا میں نے تو آپ کے سامنے پڑھ دیا مجھے معلوم ہے نا امت کا امت کی نبز دیکھیں نا جو حکیم ہے طبیب ہے اس کو نبز دیکھنی نہ آتی ہو تو وہ کیا علاج کرے گا کیا علاج کرے گا تو سوال کیا ہے کہ جنات نے اور جادو نے بڑا برباد کر دیا ہے لیکن ہمیں کوئی عمل ایسا بتائیں جو آسان ہو یعنی پڑھائی زیادہ نہ ہو تو اللہ علاوہ آسان سا عمل بتا رہا ہوں پہلا کام جادو اور جنات سے بچنے کے لیے حسار ہے کوئی پڑھائی نفع نہیں دے گی نہ جادو کی کاٹ ہوگی یعنی نہ جادو کا علاج ہوگا اور نہ جادو پلٹے گا اور نہ جادو سے آپ محفوظ رہیں گے آپ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن پڑھیں لوگوں کا ایک ہی رونا ہے کہ حضر صاحب ہم جادو کا علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں ہوتا ہے ختم پھر دوبارہ ہو جاتا ہے یعنی یہ علاج ہوا افاقہ ہوا پھر دوبارہ ہو گیا تو وہ صحیح روتے ہیں وہ غلط نہیں بلکل صحیح کہتے ہیں کیوں جب تک حسار نہیں ہوگا جب بتا کر حسار نہیں ہوگا نہ کٹ ہوگی نہ پلٹ ہوگی اور نہ ہی تحفظ ہوگا یعنی دوبارہ نہ ہونے کی زمانت آپ کو نہیں ملسے تو پہلا کام ہمیں علاج کی بات بعد میں کروں گا پہلا کام کیا کرنا ہے حسار میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرات عاملین سے علاج کرواتے ہیں کبھی کسی عامل نے یہ بات کہی ہے وہ تو کہے کہ یہ تبیزی دے جو کھاؤ یہ تبیزی دے جو کھاؤ تو اللہ والو پہلا کام کیا ہے حسار حسار کے لیے کافی سارے طریقے میں بتائیں ہر مہینے میں ایک دو دفعہ بتاتا رہا ہوں آرزو اور تلاش چینل دونوں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے مستند مسنون مجرب ازمایا ہوا میرا ذاتی ازمایا ہوا لاکھوں لوگوں کا ازمایا ہوا وہ ہے خضری عامل آرزو چینل پہ وہ اپلوڈڈ ہے ہر نماز کے بعد وہ پڑیں وہ حسار بھی ہے وہ علاج بھی ہے وہ کیا ہے حسار بھی ہے علاج بھی ہے انشاءاللہ لزیز آپ کا جتنا بھی سالوں پرانا جادو ہے وہ جادو بھی ٹوٹ جے گا اور آئندہ کبھی جادو بھی نہیں ہوگا لا علاج بیماری ہیں اللہ وہ بھی نکال دے گا گھر میں لڑائی ہیں اللہ وہ بھی نکال دے گا یہ تو ہو گیا حسار اب جو جنات گھر میں کنگر پھینکتے ہیں روڑے پھینکتے ہیں نظر آتے ہیں کپڑوں کو کٹ لگاتے ہیں کپڑے خراب کر دیتے ہیں خون کے چھینٹے آتے ہیں پانی کے چھینٹے آتے ہیں پہانے یا پشاب کے چھینٹے آتے ہیں اس طرح کے مسائل ہیں تو جنات کے لیے جب خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو کیا کر رہے ہیں سورہ تارک کی آخری تین آیات جیسا سورہ تارک کی پہلے سورہ تارک پڑھیں گے جب آخری تین آیات پہ آئیں گے تو ایک بار سورہ تارک پڑھی تو جو آخری تین آیات ہیں ان کو تین بار تقرار کر کے خاتم کرنا ہے اس کو تین بار پڑھنا ہے تو ہر نماز کے بعد تین بار سورہ تارک پڑھنی ہے لیکن یہ جو آخری تین آیات ہیں ان کو تین بار تو یوں سورہ تارک ہر نماز کے بعد کتنی بار پڑھی جائے گی تین بار اور جو آخری آیات ہیں وہ کتنی بار ہو جائیں گی نو بار سمجھ آگئے یہ آپ علاج کرتے رہیں کرتے رہیں دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے چھے ہفتے آٹھ ہفتے جب آپ دیکھیں کہ میرے گھر کے معاملات کاروبار کے معاملات جنات جادو کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں پھر کیا کرنے خضری عمل کی مرنے سے آدھا منٹ پہلے چھوٹی ملے گی پوچھیں گے نا ہمارے سے کہ خضری عمل کتن دکھ پڑھنا ہے تو وہ میں بتا رہا ہوں یعنی جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام بس انج کر کے تیرے سامنے آند خضری عمل باندگار دینا ہے تا آدھا موت پڑھنا ہے اگر تحفظ ساری زندگی چاہیے تو ساری زندگی پڑھنا پڑے گا ہر نماز کے بعد پڑھیں گے چلتے پھر پھرتے پڑھیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی خضری عمل کی چھوٹی پھر بھی نہیں ہے اللہ کے ذکر کی نیت کر کے پڑھیں اذکار کی نیت کر کے وظیفے کی نیت کر کے اعلاج کی نیت کر کے پڑھیں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھنا جن دنوں میں آیام ہوں گے تو باقی جن دنوں میں نماز پڑھنی ہے انہوں نے پڑھنے مرد حضرات کا مسئلہ نہیں ہے تو دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جب چار ہفتے بعد چھے ہفتے بعد آٹھ ہفتے بعد آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں پھر کیا کرنا ہے کہ سورہ تارک ایک بار سوکھا ہو گیا نا یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جنات جادو نے تنگ کیا ہوا حضرت صاحب وظیفہ بتا دیں لیکن پڑھائی زیادہ نہ ہو تو اللہ والو صرف سورہ تارک ایک بار اب اس میں جو آخری تین آیات آئیں گی ان کو تین بار دھور آنا ہے تو یہ مشکل ہے چلتے پھرتے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں بغیر وضو کے بھی پڑھیں نماز پڑھی ہے وضو بعد میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے کے ضرورت نہیں ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے لیکن عادت یہی بنائیں مسجد میں نماز پڑھیں بہن گھر میں نماز پڑھیں اسی مسلحے میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں جس طرح امام صاحب ہیں وہ دعا کروانے کے لیے ابھی بقیہ نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا کروانے میں وقت تو ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں نہیں مسجد سے جوتے نکال رہے ہیں اس وقت پڑھتے آئیں اپنے دکان پہ آ رہے ہیں اپنے گھر میں آ رہے ہیں آتے آتے پڑھ لیں صبح و دفتر جاتے جاتے پڑھ لیں کوئی بیٹھنے کی کوئی میں وقت آپ سے نہیں مانگ رہا جن جب علاج کرنے پہلے پانچ چھ سات آٹھ دس ہفتے تو ان دنوں میں صورت تارک کتنی بار پڑھیں گے تین بار اور آخری تین آیاد ہر بار تین بار جب اللہ پاک آپ کو آسانی کر دے آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ معاملات اب ٹھیک ہیں پھر صورت تارک کم کر کے صرف ایک بار اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا عمل ہے ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھو کبھی بھی اللہ آپ کو جادو اور جنا سے پریشان نہیں ہونے دے گا رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا لا علاج بیماریاں نہیں آئیں گی گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی بندش کا آپ کو شکار نہیں ہونے دے گا کسی در بھی اللہ آپ کو مہتاج ہو کہ طویز دھاگے کے لیے جانے نہیں دے گا یہ چھوٹا سا عمل ہے ہر بندہ کرے جس طرح ہمارے جو متعلقین ہیں موریدین ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں بھئی ختم شیف پڑھو یا خضری عمل کرو جب ختم شیف آپ حضرات پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ خضری عمل بھی آ جاتا ہے تو اضافی میں نے کیا صرف بتائی سورت تارک جنہوں نے علاج کرنا ہے ان کا سورت تارک سے علاج بھی ہو جائے گا اور پھر خضری عمل میں نے کیا بتایا وہ حسار بھی ہے اور علاج بھی ہے تو دو ہاتھوں سے علاج یعنی دونوں طرف سے علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ لازیز ایک ہفتہ یعنی سات دن آپ کر کے دیکھیں آپ جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ ہمارے گھر کے حالات جو بہتر ہو گئی ہیں اس سے مختصر میرے پاس عمل نہیں ہے اس لیے وہ زونگ کمپنی کہتی ہو جاتی کہ اس سے سستی خموشی اس سے سستی خموشی تو میرے سے بھی جنہوں نے سوال کیا ہے کہ جنات اور جادو نے بہت تنگ کیا ہوا ہے حضرت صاحب وظیفہ بتا دیں لیکن وظیفہ مختصر ہو تو میں ان سے بھی التماس کروں گا التجاہ کروں گا کہ اگر اس سے بھی سوکھا چاہیے تو پھر صرف خموشی یا ان چینلز پہ رابطہ کریں جو آٹھ آٹھ وظیفے بتاتے ہیں یا ٹک ٹاکر سے رابطہ کریں جنہوں نے صرف وظائف بنائیں ان کے شورٹس بنائیں وہ پڑھیں تاکہ جب پھر آپ رجت کا شکار ہو جائیں کہ پھر آپ کو معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اس سمجھ کیا آپ کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سونے ہونے بھی اجازت ہے اللہ رب العزت خیزان نے قادریہ شافیہ کو پوری دنیا میں عام کرے لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہم سب کو توفیق دے ہم سب کو ذریعہ بنائے جتنے بھی وظائف اب بھی آج تک میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور جو لوگ آگے محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کی خاص مدد جو ہے وہ شامل حال ان کو کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے ٹیم کا ہمارے نظام کا وہ حصہ ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے وظائف کو ڈاؤنلوڈ کر کے آگے بیچتے ہیں تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جس نے میرے کسی بھی بتائے ہوئے عمل کے عیوز پیسہ لیا قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا پھر گریبان ہوگا اور شافیہ کا ہاتھ ہوگا اس میں کوئی شرم شرم نہیں ہے میرے کسی بھی بتائے ہوئے عمل کا جو یہاں پہ آپ حضرات سامنے بیٹھے کر سنتے ہیں آپ حضرات کے لیے یہی حصول ہے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کیوں یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے ان کا فیضان ہے ان کی امت کے لیے ہے اور فی سبیل اللہ ہے فی سبیل اللہ ہے کوئی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی کاپیاں بنا کے چھپوا کے میرا نام استعمال کر کے اس کو بیچتا ہے اور یا میرے ہی ویڈیوز میرے ہی بیانات جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پیجز پہ اپنے چینلز پہ لگا کے لوگوں سے پیسے کم آ رہا ہے تو وہ اس عمل کا خود ذمہ دار ہے پھر میں نے آپ کو بتا دیا اس کو میری دھمکی سمجھیں یا میرا وارننگ سمجھیں یا میری روکیس سمجھیں یا میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور شافی کا پر ہاتھ ہوگا اس پہ کوئی رائت نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ امانت میں خیانت ہم نہ انشاءاللہ ابھی کرنے دیں گے اور نہ مرنے کے بعد کرنے دیں گے انشاءاللہ ابھی بھی ہم اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے مرنے کے بعد بھی حفاظت فرمائے گا جو دکھی لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ اللہ تمہارے گھروں کو دکھوں سے پاک کر دے گا تم لوگوں کے دکھ بانٹو اللہ تمہارے دکھ دور اطا فرما دے گا لیکن اگر ان کے عوض پیسہ لوگے لوگوں سے پیسہ بٹو روگے تو کیا ہوگا کہ پیسے سے تمہارا بننا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ ایسے درد اور دکھ تمہارے گھر بیجے گا کہ تمہارے گھروں کو اجار دے گا تو یہ میں نے متنبع بھی کرنا تھا وہ بھی میں نے حضرات کی خدمت میں عرض کر دی سوشل میڈیو والوں کی خدمت میں بھی عرض کر دی کہ ان باتوں کا خیال کریں جو عمال بتاتا ہوں اللہ کی مخلوق کا بتاؤ اللہ کی مخلوق کے دکھ بانٹو ان کو رستہ دکھاؤ کسی کو چینل کا بتاؤ کسی کو یہاں کا بتاؤ کسی کو زبانی بتاؤ مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ کسی کا دکھ ختم ہو جائے اللہ والوں ان سے پوچھو ابھی دیکھیں نیچے خواتین آئی ہوں تو وہ کہاں سے کرایا بھر کے آئی ہیں اب نہ میں ان کو واپس بھیج سکتا ہوں تو اب کتنے مان کے ساتھ وہ آئی ہیں اگر ان کے درد گھر بیٹے ختم ہو جاتے تو آج وہ تکلیف میں نہ آتی ان کو یہ انتظار کی عذیت جو ہے وہ برداشت نہ کرنی پڑتی سفر نہ کرنا پڑتا تو کسی کی ماں بہن بیٹی کی اللہ والوں آپ عزت کا خیال کرو کہ اللہ آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت بھی بچائے گا تو دکھ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو دکھ دینے کا بھی ہے تو لوگوں کے سکھ بانٹھنے ہی کوشش کرو اور لوگوں کو دکھ دینے سے گریز کرو اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے مجھے بھی محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی و سلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا شافل اللہم انت السلام من کس سلام تبارکتے یا زل جلال و لئے اکرام لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له لہو البلک ولو الحمد ایوه و یمید وهو على كل شئی قدیل لا الہ الا اللہ و اللہم سلی و سلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا شافل ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الاخرات حسنة و این عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی خیلی محمد و علیہ و صحابہ اجمائین برحمدکا یا رحمہ الرحمن الرحیم